السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کو یوم عاشورہ کے فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اسلامی سال کا نیا سال شروع محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اس مہینے کی بہت سی فضیلت آئی اس مہینے میں عاشورہ کا ایک دن آتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے وہ روزہ اس کے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفرہ ہو جاتا ہے یعنی گزشتہ سال اس نے جو جو چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں عاشورہ کے روزہ رکھنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی روزہ کا سب سے زیادہ احتمام کرتے تھے کسی نفلی روزہ کا سب سے زیادہ احتمام کرتے تھے تو وہ محرم الحرام کے عاشورہ کا روزہ تھا اور عاشورہ کے دن کی فضیلت اس لیے بھی بہت آئی ہے کہ اس میں تاریخ کے بہت سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ان سے جڑے ہوئے ہیں سانچ معرخین نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے دن آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی حولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہار پر ٹہڑی اور اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات مل کر مصر کی حکومت میں لی تھی عاشورہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کی ظلم و استبداد سے محفوظ ہوئے تھے اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام چالیس روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکلے اور اسی دن کوفی فریب نے نوحسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی ارحال مذکورہ بالا واقعات سے یوم عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت کا پتا چلتا ہے اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے فضیلتیں بہت سے حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس لئے یوم عاشورہ کی فضیلت کو جان کر اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں اللہ عمل کی توفیق